پراغرات سمینے ساتھی محمد موہین جھٹ چکے ہیں سیدھے انہیں کرو کرتے ہیں موہین آج کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر بھی آپ اپ ڈیٹ دیں بلڈوزر والی کاروائی آج بھی ہوگی یہ بھی خبر مل رہی ہے اور دیکھیں نوہا دن ہو چکا ہے شوٹ آؤٹ کانڈ کو موہین لیکن ابھی تک کسی بھی شوٹر کی گرفتاری نہ ہونے کو لے کر اب کئی طرح کے سوال پولیس پرشاسن کو لے کر کھڑے ہو رہے ہیں موہین دیکھیں امیش پال سوٹ آؤٹ کیس کا آج نوہا دن ہے اور پورے سوٹ آؤٹ کیس میں اگر ہم داب بات کریں تو اس ترکاری عملہ لگاتار ایکشن میں ہے مشکلے تین دنوں کے بات کریں تو تین دنوں میں پریاغراج اور کاشرامبے میں ملا کر چار جگہوں پر بلڈوزر چل چکا ہے اتیک احمد کے چار قریبیوں کی سمپتیوں کو زمیدوز کیا جا چکا ہے پروپرٹی کو زمیدوز کیا جا چکا ہے اور آج بھی امید ہے کہ کسی نہ کسی جگہ بلڈوزر ضرور چلے گا حالانکہ کس جگہ چلے گا کس کے مکان کو گرائے جائے گا یہ بھی سرکاری عملے نے صاف نہیں کیا ہے لیکن صبح گیارہ بجے کے آس پاس جو سرکاری عملہ ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوگا اور وہیں سے مومنٹ شروع ہوگا تو صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ایکشن لگاتار ہو رہا ہے حالانکہ آج نوہے دن بھی ابھی تک ایک بھی نامجد آروپی کی گرفتاری نہ ہو پانا سی سی ٹی وی میں نظر آ رہے کسی بھی سوٹر کا پکڑا نہ جانا نشطی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سرکاری عملے کے لیے چنتا کا سبب ہے اور اس کے سامنے ایک بڑی چنوٹی بھی ہے کہ آٹھ دن بیٹ چکے ہیں آج نوہ دن ہیں اور کسی کے بھی بڑے آروپی کی گرفتاری نہ ہو پانا نشطی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرکاری عملے کے سامنے ایک چنوٹی ہے اور اس چنوٹی کو سویکار کرنا ہوگا کیونکہ ابھی تک پہ واردات کے بعد سے ہی دس ٹی میں پولیس کی بنائی گئی تھی تین ٹی میں اسٹی ایف کی گئی تھی اسٹی ایف کی ٹین یونٹ وہ کام کر رہی تھی لیکن کسی کا بھی پکڑا نہ جانا ایک کہیں نہ کہیں سوالیاں نشان ضرور کھڑے کرتا ہے کہ آپ ایک طرف تو انکاؤنٹر کی دعائی دیتے ہیں آپ ایک طرف بلڈوزر کا روائی کی دعائی دیتے ہیں لیکن جو لوگ واردات میں شامل تھے ان لوگوں کا پتہ اب تک کیوں نہیں چل پایا ہے جو پورا واردات ہے نوے دن بھی ابھی تک اس کا کھلاسہ کیوں نہیں ہو پایا ہے یہ تمام سوال ہے جو کہ سرکاری عملے کے لیے خاص کر پولیس کے لیے جو ہے وہ چنوٹی بھرے ہیں نشطی طور پر پولیس کا دعویٰ ہے کہ ہم لگاتار کام کر رہے ہیں ہم صحیح وارکاؤٹ کرنا چاہتے ہیں جلدبازی میں آنن فانن میں کسی کو نہیں پکڑنا چاہتے ہیں اس طریقے کے دعوے پولیس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں لیکن اب لوگ یہ پوچھنے لگے ہیں کہ آخر کب آخر کب کا جواب یہی ہے کہ آج نوہ دن ہے ماملے کا کھلاسہ کب ہوگا اتر پردیش پولیس کیا کر رہی ہے ایش ٹی ایف کیا کر رہی ہے لوگ اسی بات کو جاننا چاہتے ہیں اور اسی بات کو لے کر کے یہی سوال امیش پار کے پریوار کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں جو دونوں گرر اس گھٹنا میں مارے گئے ہیں ان کے پریوار کے لوگ بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں تو آج بھی ایک طرف بلڈوزر کی کارروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے تابڑ توڑ چھاپی ماری ہو سکتی ہے اتالت میں آج بھی کچھ اسے جڑے ہوئے ہم دیکھ رہے کہ اس طریقے سے وافت پیلا پنجا لگاتار گرچ رہے ہیں لیکن اب سوال سبھی پوچھ رہے ہیں کہ شوٹرز کہاں ہیں شوٹرز کے بارے میں ابھی تک جانکاری پرشاسن کو کیوں نہیں ہے جو ٹیمے لگاتار دبش دے رہی ہیں ان کو کوئی سراغ کیوں نہیں لگ پایا گے اس کو لے کر سوال پوچھے جا رہے ہیں شکریہ پوری جانکاری کے لیے موئی اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی